بولیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گی کہ وحدت کالونی رمضان بازار میں چینی کی خریداری کے لیے لمبی کتارے عملہ غائب شہری انتظامی کے خلاف پھٹ پڑے ماہ مبارک کا پہلا عشرہ گزر گیا لیکن شہر میں لگا گئے رمضان بازاروں میں شہریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی وحدت کالونی رمضان بازار میں چینی کی خریداری کے لیے لمبی کتارے لگی رہی جبکہ عملہ غائب رہا شہری چینی کی خریداری کے لیے طویل انتظار کرنے پر مجبور ہو کر انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے شہری کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں لائنوں میں لگے ہیں لیکن عملے کو کوئی پرواہی نہیں ہے ماہ سیام رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے لیکن دکانداروں نے اسے منافع سمیٹنے کا مہینہ بنا لیا یہ پھل جو ہے مہنگا ہو گیا ہے بہت زیادہ رمضان کے اندر جو ہے اور یہ افتاری کے اندر جو ہے یہ ظاہر لوگ جو استعمال کرتے ہیں پھلوں میں یا سبزیوں میں تو اتنی ریڈ جتنا لگا سکتے ہیں نا اندر لگاتے ہیں حالانکہ کوئی چاہیے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اس میں ریڈ کم کریں جب ماہ رمضان آتا ہے باہر کے ملکوں میں چیزیں سستی ہوتی ہے اتر ہمارے پاکستان میں یہ مہنگی کر دیتی ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ نئی مردم شماری سے ہوگا پنجاب کو سیاسی اور مالی نقصان آبادی میں اضافہ اور گروت ریٹ میں کمی سے پنجاب حکومت کو ستاون ارب روپے کے مالیاتی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا مردم شماری کے حوالے سے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں پنجاب حکومت کی آبادی کنٹرول کرنے کی بہتر حکمت عملی ہی گلے پڑ گئی اس سے اب نیف سی کے حصے میں مزید کٹوتی ہوگی ریپورٹ کے مطابق نئی مردم شماری سے پنجاب کی قومی اسمبلی میں نشستوں کی تعداد میں بھی کمی آئے گی پنجاب کو قومی مالیاتی کمیشن سے ملنے والا حصہ بھی کم ہو جائے گا پنجاب حکومت کی صفارشات کے مطابق دوہزار سترہ کی مردم شماری سے ایف ایف سی پنجاب کا حصہ کیاون فیصد سے کم ہو کر انچاس فیصد رہ گیا تھا نیورو سرجری کی قدیم علاجگاہ جنرل ہسپتال میں نیورو سرجری مکمل طور پر ختم کر دی گئی جنرل ہسپتال سے پروفیسر آف نیورو سرجری سمیت مختلف کیٹیگری کے ڈاکٹرز کی تین تیس آسامیاں پنجاب انسٹیٹوٹ آف نیورو سائنسز ٹرانسفر کر دی گئی جنرل ہسپتال کو لاہور میں نیورو سرجری کی سہولت کی حامل قدیم علاجگاہ کا حاصل درجہ یکسر ختم ہو گیا پنجاب انسٹیٹوٹ آف نیورو سائنسز کے قیام کے بعد اب جنرل ہسپتال سے پروفیسر آف نیورو سرجری سمیت دیگر مختلف کیٹیگری کی ڈاکٹرز کی تین تیس آسامیاں بھی پنجاب انسٹیٹوٹ آف نیورو سائنسز کو دے دی گئی ہیں محکمہ سپیشل آلز ہیلڈ نے چینل ہسپتال سے ٹرانسفر کی گئی اسامی اور ان پر کام کرنے والے ڈاکٹرز کو پنجاب انسٹیٹوٹ آف نیورو سائنسز کے انتظامی کنٹرول میں دے دیا ہے نیوٹیفیکیشن کے مطابق شعبہ نیورو سرجری کا اب انتظامی اور مالے انتظام مکمل طور پر چینل ہسپتال سے پنجاب انسٹیٹوٹ آف نیورو سائنسز کو منتقل ہو گیا ہے سیشن کوٹ نے وزیر آلز کے خلاف پروز ورجن مقدمہ درس کرانے کا حکم دے دیا وزیر قانون راجہ بشارت سبائی وزیر اجمل چیمہ اور سوشل ویل فیر کے زاہد گوندل کے خلاف بھی مقدمے کا حکم دے دیا گیا ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں ٹاؤنشپ کی افشان لطیف نے اندراج مقدمہ کی درخواست میں وزیر آلز پنجاب عثمان بوزار سبائی وزیر اجمل چیمہ وزیر قانون راجہ بشارت اور سوشل ویل فیر کے زاہد گوندل کو فریق بنایا گیا موقف اختیار کیا گیا کہ کاشیانہ ہونگ ٹاؤنشپ میں آگ لگنے کے واقعے میں مذکورہ افراد کی ایمہ پر سامان جلایا گیا پرچہ درج کرنے کے لیے درخواست دی تاہم باثر افراد کے شامل ہونے کی وجہ سے پرچہ درج نہیں ہوا بلکہ الٹا درخواست گزار کی خلاف کاربائی شروع کر دی گئی ادارت سے صدا کی گئی تھی کہ مذکورہ افراد کے خلاف کاشیانہ ہونگ کو آگ لگوانے پر پرچہ درج کرنے کا حکم دیا جائے ادارت نے سماعت کے بعد مدلکہ پولیس کو حکم دیا کہ دونوں فریقین کا موقع ایف آئی آر میں درج کیا جائے وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت مائنز اینڈ منرل کا ازلاس ہوا اسمان بزدار کا کہنا ہے کہ مقامی مادنیات کے استعمال سے انڈسٹری کو فروغ اور روزگار کے مواقع میسر ہوں گے مائننگ کے شعبے ثوا بست آفراد کو ہر ممکن سہولیات دیں گے ادار نے وزیر اعلیٰ میں صوبائی سیکٹری مائن اینڈ منرل کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو محکمانہ امور پر بریفنگ انہوں نے ازلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معیشت مضبوط کرنے کے لیے زمین میں چھپے خزانے استعمال ملانا ضروری ہے شعبہ مادنیات کو پائیدار بنیادوں پر فروغ دینے کے لیے اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ نظریہ پاکستان اور فکر پاکستان کے خلاف کوئی بھی قدم پاکستان کی اساس اور کلمہ طیبہ کے پرشم کے نیچے جدو جہد کے خلاف ہوگا چودری پرویز الہی سے وزیر اعظم کے معامل خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی حافظ محمد طاہر اشرفی نے ان کی رہائش کا پر ملاقات کی چودری پرویز الہی نے کہا کہ نظریہ پاکستان اور فکر پاکستان کے خلاف کوئی بھی قدم پاکستان کی اساس اور کلمہ طیبہ کے پرشم کے نیچے جدو جہد کے خلاف ہوگا پنجاب اسمبلی سے پاس کردہ ایک پر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور اطلیتی اراکین کے درسخت موجود ہیں ڈی آئی جی آپریشن ساجد قیانی نے جناہ ہسپتال میں زخمی اہلکاروں کی آیادت کی آئی جی انام غنی کی طرف سے پانس لاکھ روپے اور تعریفی سند پیش کی ساجد قیانی نے پرتشدد واقعات میں زخمی ہونے والے پولس افسران اور ملازمین کی آیادت کی ڈی آئی جی آپریشن نے زخمی پولس زبانوں کی خیریت دریافت کی آئی جی پنجاب انام غنی کی طرف سے کونسٹیبر فاروق کو پانس لاکھ روپے اور تعریفی سند پیش کی ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے زخمی اہلکاروں کی حوصلہ افضائی کی گئی ساتھ کھڑے رہنے کے عظم کا اظہار کیا گیا اس موقع پر ڈی آئی جی آپریشنز نے زخمی پولس اہلکاروں کے لواہی کین سے بھی ملاقات کی ڈیپٹری کمیشنر لاہور مدسر ریاض ملک کے والد ریاض احمد ملک مرہوم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ میں پرنسپل سیکیٹری ٹو سی ایم طاہر خرشید میاسلام اقبال سیکیٹری لوکل گورنمنٹ نورل امین مینگل کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد اسمان سی سی پیو لاہور غلام محمود دوگر ڈی آئی جی آپریشنز ساجد کیانی ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب سہیل سکیرہ وائش شیئرمن لڈی اے ایس ایم امران ایڈی سی ہیڈکورٹر آمیر شفیق سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارر سیکیٹری انٹر پروینشل کوارڈینیشن راجہ خورم شہزاد عمر شیئرمن پی ایچ اے انجینئر یاسر گلانی غیاس الدین رکن اسمبلی ملک احمد علی اولکھ ڈاکٹر فرید احمد پراچہ زبیر احمد وٹو اے ڈی سی جی شاہد عباس کاتھیا ایڈیشنل کمیشنر امان انور قدوائی اے ڈی سی آر مہر عبدالرعوف محمد ابراہیم ارباب زشان نسل اللہ رانجہ ادنان رشید منصور قاضی کیسر سناولہ سحیل ملک جمیل خاور شیخ منور سخی سرور سمیت بیوروکریٹس اور سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی ڈیپیٹی کمیشنر لاہور مدسر ریاض ملک کے والد مرہوم کی روح کے سال سباب و مغفرت کیلئے قرآن خانی اتوار کی شام پانچ بجے چمبہ ہاؤس میں ہوگی جنوبی افریقہ ہائی کمیشنر لاہوری خوابوں اور سکافتی ویرسے کے مدہ نکلے اندرون لاہور اور شاہی کلا کی سیر تھی ایک شکی سواری کا لطف اٹھایا لاہوریوں کی مہمان نوازی کو سراہا جنوبی افریقہ کے ہائی کمیشنر میتھیوزلی میڈے کیزا نے دورہ لاہور کے دوسرے دن اہلیا کے ہمراہ اندرون لاہور کی سیر کی مہمان ہائی کمیشنر نے شاہی ہمام میاں سلطان حویلی مسجد وزیر خان کا دورہ کیا اور گلی سورجن سنگھ میں آرفانہ کلام سنا افریقی مہمان شاہی کلا گئے اس کے مختلف حصے بارود خانہ دیوانے عام دیوانے خاص اور شاہی باورچی خانہ دیکھے شیش محل کی خوبصورتی کو سراہا انہوں نے رنگیل رکشے کی سیر بھی کی مہمان ہائی کمیشنر نے لاہوریوں کی مہمان نوازی کی تعریف کی جنوبی افریقی ہائی کمیشنر نے پاکستان کی ثقافتی اور تاریخی ورثے کی بہالی کے لیے آگر خان فانڈیشن کی معافنت کو بھی سراہا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی موسیقی